بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک اپ ڈسکشن ہے وہ ہمارا کیس جو کہ ایک لیڈنگ کیس ہے ہسٹوریکل بیک گرونڈ کے حوالے سے کانسٹیوشن میں اہمیت کا حمل ہے محمد نواشری فرسز پریزیڈنٹ آف پاکستان اور یہ ریپورٹیٹ ہوا نائنٹین نائنٹی تھری میں اور لاگ اٹھ کے سلیبس میں شامل ہے چلیں یہ اس کے پڑھتے ہیں کہ فیکٹس اس کے اندر کون کونسی چیزیں شامل تھیں اس کے حقائق کچھ یوں ہے کہ غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر تھے اور نواشریف ملک کے وزیر اعظم اس وقت صدر پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل فیفٹی ایٹ دو بی کے تحت خاص اکتیار حاصل تھا جس کے تحت صدر پاکستان اسمبلی کو توڑ سکتا تھا اس کے ساتھ ہی صدر پاکستان کے پاس ایک اور اکتیار تھا جس کے تحت آرمی چیف کو بھی صدر ہی لگاتا تھا اب ہوا یہ کہ اس دوران آرمی چیف جنرل آصف دورانے سروس فوت ہو گیا صدر اسحاق خان نے اکتیارات کا استعمال کرتے ہوئے جنرل وحید کاکڑ کو آرمی چیف لگا دیا اب اس میں جو نوٹیسیبل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف آصف نامی جنرل تھا جو کہ دورانے سروس فوت ہو گیا اور صدر کا نام صدر اسحاق خان ہے جس کے پاس اکتیارات تھے اور اس نے جس جنرل کو اپنی ایمان پر لگایا وہ وحید کاکڑ تھے وزیراعظم نواز شریف نے صدر کے ان دونوں اکتیارات کو کم کرنے کے لئے اسمبلی میں قانون سازی کرنا شروع کر دی صدر اسحاق خان کو جب معلوم ہوا تو اس نے اسمبلی کو توڑ دیا جس کے باعث نواز شریف کا وزیراعظم کا عہدہ بھی ختم ہو گیا نواز شریف نے اس کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی اس ریٹ کو منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا اس فیصلے میں دولت نے کہا کہ صدر پاکستان خاصلات میں اسمبلی کو توڑ سکتا ہے مجودہ کیس میں صدر پاکستان نے بلاوجہ اسمبلی کو توڑا جس کا جواز صدر کے پاس نہ ہے اب اس کیس کے ایفیکٹس کیا ہوئے کہ اس فیصلے سے عمرانہ سوچ کو شکست ہوئی اور ملک میں ایک دفعہ پھر جمہوریت کو مضبوط کیا گیا اور پارلیمنٹ کو اس فیصلے سے تقویت ملی اب اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو جہاں پر کئی صدر کو اختیار حاصل ہوتا ہے وہ اپنے اختیارات سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور جہاں پر وزیراعظم کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کہ صدر اس کے اختیارات کو محدود کرے کیوں نہ وہ قانون سازی کر کے یہ کبینہ کے ساتھ مل کے صدر کے اختیارات کو جو ہے وہ کام کرتے تو یہ کھینچہ تانی جو ہے اور یہ کشم کشمیشہ ہماری ہسٹوریکل جو ہسٹری ہے اس کا حصہ رہی ہے ہماری ہسٹری کا اور اسی وجہ سے کانسٹیٹوشن کئی عرصے تک کوئی بھی اس طرح سے مستقم نہیں ہوئے کہ جو بہتر طریقے سے قانون سازی میں اہم کردار ادا کر سکیں یہ جس کے تحت ملک بنایا جا سکے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی اسی طرح کی سوچ تھی آج کی ویڈیو میں یہ کیس لا ڈسکس کیا گیا نیکسٹ ویڈیو میں جو لا گیٹ کا سلی بس ہے اسے کوڈنگ اور کیس لا کو ڈسکس کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ